لنبے اور ریکارڈ دوڑ انتظار کے بعد مارول سٹوڈیوز تھار لو اینڈ تھنڈر کا ٹیزر آ گیا ہے اور یہ آنے والے توفان سے پہلے کی شانتی ہے کیونکہ ٹریلر میں سب کچھ کام کلرفل سپریچول اور خوبصورت نظر آ رہا ہے پر اصل میں کہانی کا بہت بڑا حصہ ڈارک اور بروٹل ہوگا ایم سی او کے سٹائل میں ٹیزر ہمیں ہائلائٹ کرتا ہے گارڈ آف تھنڈر تھار کی ایک نیو جرنی گارڈین آف دہ گیلکسی اور تھار کا ٹیم آف تھار کے میجیکل گوڈز علمپس دہ ہوم آف گریگ گوڈز تھار کا نیا کاؤسٹیوم کرسچن بیل کے گارڈ دہ گوڈ بچر کا بس ایک خلقہ سا ہنٹ نیو ایس گارڈ کے کنگ ویلکری اور جین فوشٹر کی مائٹی تھار لو اینڈ تھنڈر تھار ریگنا روک کی تھیم کو کنٹینیو کر رہی ہے اور اس پہ ٹائکا وارٹیٹی کے کام کی چھاپ ساپ دکھتی ہے تو اب تھار انگینت لڑائیوں کے بعد اس وشال برمہنڈ میں اپنی جگہ ڈھونڈ رہا ہے ایونجرز اینڈ گیم کے اینڈ میں گارڈ آف تھنڈر نے اپنے کنگ کے ٹائٹل کو چھوڑ دیا اور نیو ایس گارڈ کو ویلکری کے حوالے کر دیا اب وہ ایک واریر سے زیادہ کچھ بننے کی کوشش میں گارڈین آف دہ گیلکسی کے ساتھ برمہنڈ کی یاترہ کر رہا ہے ٹریلر جنگل میں دوڑتے تھار کے ایک سیکنس کے ساتھ شروع ہوتا ہے پہلے ایک چائل تھار پھر ٹینیجر اور انت میں ایک ایونجر جو ہمارا فیوریٹ ہے ٹینیج میں گارڈ آف تھنڈر کا کاشٹیوم تھار کی کلاسک کامک بک سے پوری طرح انسپائرڈ ہے جو اس کے ونگ ہیلمٹ کے ساتھ ہے اب تھار محسوس کر رہا ہے کہ کیسے اس نے ہمیشہ یدھ کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا لیکن اب وہ اپنی اس گارڈین لیگسی کو پیچھے چھوڑ کر اپنی انر پیس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ اب تھار سٹروم بریکر کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اسے سمبولک طریقے سے گار دیتا ہے جیسے اس نیپ کے بعد تھینیجر نے اپنا کوچ ہیلمٹ اور تلوار کو چھوڑ دیا اپنی سب سے بڑی لڑائی جیتنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو ہاتھ کبھی جنگ کے ہتیار تھے وہ اب امن کے آجار بن چکے ہیں یہ کنفرم ہے کہ Love and Thunder میں ہمیں زیادہ مچور تھار دیکھنے کو ملے گا کیونکہ God of Thunder نے انتتہا اپنی یود دنیتی کو پیچھے چھوڑ کر خود کی تلاش شروع کر دی ہے اور اب تھار اپنے پچتاوے سے باہر نکل کر واپس شیپ میں آنے کو تیار ہے فینس نے وہ کیپ بھی نوٹیس کر لی جو تھار نے پہنی ہے اور اس پہ لکھا ہے Strongest Avenger جو ریگنا روک کو لے کر ایک ہیڈن ڈیٹیل ہے پچھلی فلم میں تھار خود کو Strongest Avenger کہتے ہوئے ٹونی کے بنائے ائرکرافٹ کو ایکسس کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ کوڈ ہلک کے لیے تھا پر اب تھار اس ٹائٹل کے لیے خود کو وردی پروف کرنے والا ہے گارجین کے ساتھ سفر میں تھار نے سٹار لارڈ سے اپنے دشمنوں سے ملنے کا فلمی طریقہ سیکھ لیا ہے تھار نے سٹار لارڈ کی طرح جیکٹ بھی پہنا ہے پر سٹار لارڈ اس سے زیادہ خوش نہیں ہے کیونکہ تھار ایک بار پھر اس کی کمانڈ فالو نہیں کر رہا پر کچھ ایڈونچرز کے بعد تھار گارجین سے اپنا راستہ الگ کر دے گا کیونکہ اسے اب پورا یونیورس چھاننا ہے کہ اس میں اس کا کیا رول ہے اس کے بعد تھار اور وہ پتھر کا آدمی کارگ ایک ساتھ دکھ رہے ہیں پلینٹ ساکار پہ جو تھار کے سفر کا حصہ ہے اور کار اس کا ساتھ دینے والا ہے جسے دیکھنا بہت مزیدار ہوتا ہے آگے ہمیں دیکھتی ہے تھار کی اڑنے والی بکریاں جو ایک اسگارڈین شپ کو نیو اسگارڈ سے کہیں لے جا رہی ہیں جس میں تھار، ویلکری، کارگ اور مائٹی تھار ہو سکتے ہیں مارول کومکس اور نورس مائیتھالوجی میں تھار کے پاس ایسے آسمان کو پار کرنے کے لیے دو میجیکل گارڈز ہیں ٹوز گرینشر اور ٹوز گرینڈر جو کافی پاورفل ہیں اگلے سین میں ہمیں دیکھتا ہے Olympus The Home of Greek Gods جہاں ہمیں فرسٹ لوگ ملتا ہے God of Sky جیوس کا جس کے ہاتھ میں اس کی پاور کا سیمبل، سورس، لائٹنگ بولٹ بھی ہے اب یہاں گریگ گارڈز کو انٹروڈیوز کرنے کا سیدھا سیدھا ہنٹ ہے God The God Butcher کا جو اس مووی میں مین ویلین ہے اور اس کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ آئے گا ہی گریگ گارڈز کے بیچ قتلے آم کے لیے کیونکہ اسے ان گارڈز سے نفرت ہے اور وہ مانتا ہے کہ گارڈز کے پاس جو بھی ہے وہ اسے ڈیزرڈ نہیں کرتے اور یاد رکھئے کہ Thor بھی ایک گارڈ ہے and no doubt God The God Butcher کا appearance ریگنا روک میں ہیلا سے بھی کئی گناہ خطرناک ہوگا اور اس کا اندازہ ہمیں تب لگتا ہے جب ایک برفیلے پلینٹ پہ ایک جائنٹ ڈیڈ کریچر دکھتا ہے جو ایک پاورفل گریگ گارڈ ہی ہے جس نے کامکس میں ٹونمنٹ آف ایمورٹل بھی جیتا تھا اپنی سلف ڈسکوری کے دوران Thor یونیورس کے نئے حصوں میں جائے گا نئے لوگوں سے ملے گا جس میں نیلے بالوں والی ایک مسٹیریوس وومین بھی شامل ہے اور یہ کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے کیونکہ سیکویل کے ٹائٹل میں لو ہے ٹیزر میں ہمیں آگے دیکھتی ہے ویلکری ایک دم سوٹ بوٹ میں جو نیو ایس گارڈ کینگ کے روپ میں بہت اوب گئی ہے کیونکہ پرتوی اور نیو ایس گارڈ کے بیچ سنتولن کے لیے کچھ نیم سڑتے اور سمجھوتے چلتے رہیں گے اور ویلکری جیسے واریئر کے لیے یہ بہت اچھی بات نہیں ہے اسی فریم میں ہمیں کور کے پرانے ساتھی میگ کی ایک جھلگ بھی ملتی ہے جو نیو ایس گارڈ سمحلنے میں ویلکری کے ساتھ ہے اگلے فریم میں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ تھار اور سٹار لارڈ کے بیچ نوک جھوک جاری ہے اور ٹیزر ختم ہوتا ہے جین فوسٹر کے مائٹی تھار انٹری کے ساتھ اور اسے دیکھ کر فینس سے زیادہ تھار کو جھٹکا لگ رہا ہے مائٹی تھار کے ہاتھ میں وہ میونلیر ہے جسے ہیلا نے ایک دم بھیر دیا تھا اب وہ واپس کیسے جڑتا ہے یہ دیکھنا ایکسائٹنگ ہوگا تو فائنلی ٹیزر اس بات پہ خود کو کنکلوڈ کرتا ہے کہ جب تھار یہ سوچ کر اپنے سٹروم بریکر کو چھوڑ دینے والا ہے کہ اس نے سب کو بچا لیا اور آخری لڑائی جیت لی تو موت اب خود گارڈز پر منڈرانے لگی ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ طوفان سے پہلے کی شانتی ہے آپ دیکھ رہے تھے ہیروز ہندی